دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ بوس کا لیٹس انسین اندیکھا اپیسوڈ بگ بوس کے گھر کے اندر ویکنڈ کے وار کے موقع پر ہینا خان انٹری کرتی ہیں اور سارے گھر والوں کو بنا دیتی ہیں تاش کے پتے جی ہاں دوستو یہاں پر ایک تاس دیا تھا ہینا خان نے یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ کون اکہ اور کون جوکر ہے اور کون بادشاہ اور کون بیگم ہے تو یہاں پر سب سے پہلا سیلیکشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدھارت کا صدھارت کو بادشاہ کے روپ میں سیلیکٹ کیا جاتا ہے گھر والوں کے ترو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آتا ہے بیگم کا بیگم کو گھر والوں کے ترو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں شہناس کو جی ہاں دوستو یہاں پر شہناس جو ہیں وہ بادشاہ کی بیگم بن جاتی ہیں اور تیسرے نمبر پر سیلیکشن جو ہوتا ہے وہ ہے مائرہ خان مائرہ کا جی ہاں مائرہ کا دوستو جیسے کی آپ بتا دیں کہ سارے گھر والوں نے ووٹ دیئے تھے کہ وہ ایک گلام کی طرح رہتی ہیں گھر کے اندر اور ساتھی ساتھ میں چوتھے نمبر پر جوکر کا جو سببہ رکھا تھا وہ تھا وشال کا جی ہاں دوستو وشال کو سب سے زیادہ ووٹ ملے جوکر کے روپ میں اور جوکر کے روپ میں ان کو سب سے زیادہ ووٹ دیئے گئے اور اس بات پر کافی ایکشن بھی اٹھایا انہوں نے کہ مجھے جوکر کا رول کیوں دیا جا رہا ہے اب بات آتی ہے دوستو پانچوے نمبر کی اور وہ ہے اکا جہاں دوستو اکے کے روپ کے اندر سیلیکشن ہو رہی تھی یہاں پر پارس اور آسم کی ان کو تین تین ووٹ ملے تھے اور اس کے بعد میں جیسے ہی پوچھا گیا اور گھر والوں سے تو انہوں نے بھی آسم کا ہی نام لیا جیسا کی دوستو بتا دیں کہ اکا آسم کو چونہ گیا اور وہ یوں چونہ گیا کہ آسم جو ہے وہ کبھی بھی اپنا گیم پلان پلٹ دیتے ہیں اور بہت سٹرانگلی اپنا گیم کھیلتے ہیں اور چھپ کے رہتے ہیں سب سے زیادہ اور باقی سٹرانگلی کے طور پر اپنا گیم کو آگے لے کے جاتے ہیں سب سے زیادہ لوگ پریے کنٹسٹنٹ بھی وہی ہیں تو ان کو اکے کا رول دیا گیا تھا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں بگ بوس کی لیٹس ایسی انسین اندیکھ اپ ڈیٹ دیکھنی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں